میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلحے پر کھڑا ہوتا سورت فاتح پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا امہ جی لبے ایک حاضر ہوں اور میرے نبی نے فرمایا تیرے باپ تیری جنت کا دروازہ ہے تیری ماں کے قدموں تل جنت ہے اگر تیرے باپ ناراض ہے تو جنت کی ہوا نہیں لے سکتا اپنے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ڈھونڈو آپ نے مسجد میں جہاد کی ترغیب دی ابو حریرہ نے ہتھیار اٹھا لی چلنے لگے تو ماں نے کہا کہاں جہا رہے ہو کہا جہاد بے جہا رہے ہو کہا رہے میں اکیلی بوڑی یہ ہجرت کر کے آئے تھے تو اکیلی تھے تو کہا بس میں نے سنا میں جا رہا ہوں کہا بھائی بیٹا میں اکیلی ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جا کہا نہیں میں جا رہا ہوں تو انہوں نے اپنی چھاتی کی طرف اشارہ کیا تجھے یہ دودھ پلائے اس کا واسطہ نہ جا کہا نہیں میں جا رہا ہوں تو انہوں نے لے کے نبی کو پیغام بھیج دیا کہ میں نے ابو حریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا اس نے پھر بھی میری بات نہیں مانی ابو حریرہ ہتھیار سے جا کے مسجد میں ہے تو ہمارے نبی کی غصے کا کیا اظہار تھا جس پہ ناراض ہوتے اس کو دیکھ کے یوں موہ پھیر لیتے تھے بس اتنا آپ کو غصہ ہوتا تھا تو جو ابو حریرہ آئے تو آپ نے یوں موہ پھیر لیتے ابو حریرہ نوکانو اگلے بھی کام غراب ہوگی واہ یا رسول اللہ کیا ہو کہ ابو حریرہ تجھے ماں کے دودھ کے واسطے پر بھی شرم نہ آئے مجھے تیری تلوار اور جہاد کی کوئی ضرورت نہیں جت چلا جاں ماں کے قدموں میں بیٹھ جہاں نبی نے تلوار نیچے رکھوا دی کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو حفظ عمر کے زمانے میں قلاب رحمت اللہ علیہ وہ جہاد پہ چلے گئے ماں باپ کو بتائے بھی نہیں امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھے وہ بوڑے دونوں میں بھی بوڑے انہیں پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا جہاد پہ گیا اور بتائے کوئی نہیں اور ہم دونوں بوڑے تو انہیں کوئی شیر کہے اِزَا دَعْتِ الْحَمَامَةُ سَاقَ حُرٍ اِلَّا بَيْضَاتِهَا دَعْوَا کِلَابَا تَرَكْتَ عَبَاكَ مُرْعَشَةً يَدَاهُ وَأُمُّكِ لَا تُسِيغُ لَهَا شَرَابَا ارے بیٹے کلاب کب چلے گئے جہاد میں جب تیرے باپ کے ہاتھ کامتے ہیں اور تیری ماں خود کھانا نہیں کھا سکتے اس عمر کوئی اشار کا پتہ چلا انہیں کہا کلاب کدھر ہے کہا جی وہ فلان جہاد فلان جگہ کا بلواؤ تابعی ہیں صحابہ کا زمانہ ہے جب وہ آئے کوڑا اٹھایا مار 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 سر میں مار رہا ہے اور کہیں اچھا بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سا جہاد کر رہے ہو پھر اٹھائیں لاتھی اور پھر سر میں ماریں بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سا جہاد کر رہے ہو اتنا مارا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارا جی جا کے بس کر دیتے ہیں پھر فرمایا جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تم مدینے سے باہر قدم نہیں نکال سکتے میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا یمن سے اس کا نام ہوگا عویس بر عامر کال رنگ کا ہوگا درمین قد کا ہوگا مراد قبیلہ ہوگا قرن اس کی سب کاسٹ ہوگی جب آئے تو تو اور علی دونوں مل کر اس سے دعا کروانا عمر اور علی آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا آپ نے کہا میدانِ عرفات میں میرا اللہ صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص صور پہ فخر کر رہا ہے آپ نے کہا علی جرنت میں تیرہ گھر میرے گھر کے سامنے ہے ان سے کہا جا رہا ہے اویس سے دعا کروانا اس لیے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے جب ہتھ اٹھاتا اللہ خادی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا عمر رضی اللہ عنہ جیسے ڈھونڈ رہے ہیں عویس کو حج کے موسم میں سارے حجی کٹھے کر لی ہے او بھئی سارے کھڑے ہو جاؤ اچھا بھئی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ اچھا بھئی مراد قبیلے والے بیٹھ جاؤ باقی کھڑے رہو باقی یمنی بیٹھ جاؤ اچھا بھئی سارے مراد والے بیٹھ جاؤ صرف قرن والے کھڑے رہو تو ایک آدمی باقی بچے آپ نے کہا اچھا تو قرنی ہے کہا جی ہاں عویس کو جانتے ہو جی میرا بتیجہ وہ پاگل ہے آپ کم پوچھ رہے ہیں حضرت عمر رونے لے گے لگتا ہے تو پاگل ہے ادھر آئے ہیں کہا جی ہے کہاں ہیں کہا جی عرفات گئے اونٹ چرانے تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائے تھے وہاں دیکھا تو عویس نماز پڑھ رہے تھے دونوں پاس بیٹھے انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ آگئے نماز مقصد کر کے سلام پھیرا حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی مزدور ہوں نام کہہ تیرا کہا جی اللہ کا بندہ کہا میرے بھائی سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تیری امان نے تیرا کیا نام رکھا ہے کہا میرے بھائی آپ کون لوگ ہو مجھے کون پوچھ رہے ہو وہ تو جانتے نہیں تھے پہلی دفاعی تھی تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر میں ہوں علی کہا جی میں معافی چاہتا ہوں میں تو پہچانتا نہیں میں تو پہلی دفاعی ہوں تو عمر نے کہا تو اویس ہے نا کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لئے کہا میں دعا کروں آپ کے لئے کہا ہاں مارے نبی نے حکم لیا تھا تم سے دعا کروانے اس کے پیچھے علم تقوی زہر جہاد تبلیغ نہیں ماں کی خدمت ماں کی دعائیں مللللہ ملللہ 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 موسیقی